اتر پردیش کے زلہ رامپور میں یوگی سرکار کی یوجناوں کا حوالہ دے کر مکان کی اوید طریقے سے فرضی رسید کاٹتے ہوئے گرامیڑوں نے بیہار کے ایک یوک کو دبوچا اور پولیس کے حوالے کیا سوچھ گاؤں سوچھ بھارت کے نام پر فرضی رسیدے کاٹ کر کما رہا تھا پیسے بھاجپا نیتا کو شک ہونے پر بھاجپا نیتا نے پولیس بلا کر یوک کو پولیس کے حوالے کر دیا یوک کے پاس سے پولیس نے فرضی رسیدے فرضی قاقضات انہیں چیزیں برامت کی ہیں وہیں وکاس کھنڈا دیکاری نے یوک کے خلاف سخت کا روائی کی بات کہی ہے غور طلب ہو کہ پردیش کی یوگی سرکار دوارہ چلائی جا رہی آواسی یوجنا راشن و شوچال نرمار تتہ انہیں یوجناوں کا لاپ پانے کا حوالہ دے کر مکان کی پلیٹ لگوانے کے نام پر شاسہ ندیش کا حوالہ دے کر گاؤں میں عوید وصولی کر رہے یوک کو گرامیڑوں نے دبوچ لیا ساتھ ہی اس کو پولیس کے سپورت کر دیا بلاسپور چھتر کے منیہار کھیڑا گاؤں میں گرامیڑوں نے پچاس روپے لے کر رسید کاٹ رہے یوک کو دبوچ لیا فرضی طریقے سے گرامیڑوں کی رسید کاٹنے والا یوک اوم کمار ہے جو بیہار کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے یوک کے پاس سے شاسہ ندیش بھی ہے جو فرضی ہے اس کی پشتی وکاس کھینڈ ادھکاری بلاسپور نے کر دی ہے وہیں بھاجپا نیتا سماج سے وی اروندر سنگھ چیمہ اپنا ویڈیو جاری کر بتایا کہ گاؤں میں پچھلے کئی دنوں سے بیہار کا اوم کمار نام کا یوک لوگوں سے عوید وصولی کرتا ہوا گھوم رہا تھا سویر ایک گرام پردان رجنی کو آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے گرامیڑوں کی رسید کاٹنے کے لیے گاؤں میں چلا گیا اور سو سے زیادہ لوگوں کی رسیدیں کاٹ دیں جن کے پیسے گرامیڑوں کو واپس دلوائے گئے بارحال یوک پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس نے فرضی رسیدیں فرضی دستاویز برامت کر یوک کے خلاف کا رواہی میں جھڑ گئی ہے میرے گاؤں ملیار کھیڑا میں آج ایک ساتھ دو جار بائیس کو عوم کمار پتر رام بابو پرساد ایک بیکتی آیا وہ گاؤں میں گرام پردان جی کے پاس آیا گرام پردان جی کو بولا کہ کھنڈی بکا ستکاری جی کا آدیش ہے کہ پچاس پچاس روپے گھر پرتی لیے جائیں گے اور ہر گھر سے وہ پچاس پچاس روپے لے رہتا لوگوں سے یوجناو کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا ایک بیکتی نے مجھے پھون کیا کہ یہ آدیش ہے کہ یہ لے رہا ہے تو میں نے اس کو بلایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس آدیش سے آئے ہو بولا جی کھنڈی بکا ستکاری جی نے مجھے یہ آدیش دیا اس نے کافی دکھائی میں نے کھنڈی بکا ستکاری بلاسپور جی کو پھونک کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسے کوئی آدیش نہیں ہے اور نہ ہی میری جانکاری میں ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تم کیسے یہ پیسے لے رہے ہو تو بولے جی ٹھیکے دار ہے کوئی اس کا نام لے رہا تھا کوئی پتہ نہیں گپتا جی یہاں کون ہے تو میں نے یہ بارتہ چلی رہی تھی تو وہاں بیٹے تھے تب تک ایک سو بارہ نمبر کی پولیس آ گئی تو کسی نے پھون کر دیا ایک سو بارہ نمبر پہ تو پولیس والے آئے تو اس سے پوچھتاج کی تو اس کو پوچھتاج کے لیے تھانے میں لے گئے ہیں اب کوئی کیا جانکاری اس بارے میں مجھے نہیں پتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ساسنا دیس نہیں ہے تو یہ فراؤڈ کر رہا تھا تو اس کی نصفقت جانچ کی جائے اور گریب آدمیوں کو جو گریب طبقہ ہے ان کو ٹھکا جا رہا تھا یہ جو بہت ہی غلط کارے ہو رہا تھا اس کی پوری تہہ تک جا کے نصفقت جانچ ہونی چاہیے مجھے موسی personne